اسلام علیکم ویورٹس ویلکم کرنالیجن مہموری بلوڑی یہ کہانی شروع ہوتی ہے تین فیوروری دوہزار بیس سے ایک لون آفیسل جس کو کسی ایک بینک سیکٹر میں ملازمت کے لیے جاب ملتا ہے سب سے پہلے جب تین فیوروری دوہزار بیس سے پہلے ایک سٹوڈنٹس جو اپنے خوابوں کو لے کر چل پڑا تھا کہ میں دوہزار بیس کے بعد جب میں گریجیشن کروں گا بیس انگریش دیپارمنٹ میں اور اس کے بعد میں سترہ یا اٹھارہ گریج کا فیوروری بن جاؤں گا اور ساتھ میں میں اپنے لیکچرارشپ کی جو ہے وہ تیاری کروں گا لیکن قدرت کے طرف سے ایک ایسا موڑ موڑ کیا کہ اسے ایک بینک سیکٹر میں جبکہ جاب کی افر آ گئی اور وہ اس جاب کو فلحال کے طور پر فنانشنل سپورٹ کے لیے اس میں جو ہے ایڈ ہو گیا لیکن اس کو جب جوائنی ملی جوائنی کرنے سے پہلے اپنے دوستوں سے کال کی انہیں سے مشہورہ لیا کہ میں بیس انگریش کا بندہ ہوں کیا میرے لیے بینکنگ سیکٹر میں جو لون آفیسر کا جواب کیا وہ صحیح ہے کیونکہ مجھے فنانشنل سپورٹ کے لیے پیسے چاہئے ہیں کچھ دوستوں نے کہا یہ ٹھیک ہے لیکن آپ کم سے کم چھے ماہ یا تو پھر ایک سال کے لیے یہ جواب آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس جواب کو آپ کو لیگ کر دینا ہے ہوا یوں کہ پھر وہ جاپ جب ہائرنگ ہو گئی اور جوائننگ ہو گئی تو پھر پہے دنوں میں مزہ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سیکٹر میں کس دنیا میں آ گیا ہوں لیکن فنانشنل سپورٹ کرنے کے لیے مجبوراً یہ جاپ مجھے کرنے پڑی پھر کہانی اسٹارٹ ہوتی ہے کہ جب لون آفیسر کی جاپ تو مل گئی اور پہلی تنکھا 27,000 جب اٹھایا تو پھر لگا کہ ہاں جی پیسے پیسے ہوتے ہیں اور گھر والوں کے بھی انید جاگ پڑے کہ ہمارا بیٹا ابھی لون آفیسر ہے جاپ میں اور بیکنگ سیکٹر میں ہے لیکن یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ جو بیکنگ سیکٹر میں جاپ کرتے ہیں ان کی لائف سے سٹیل کیا ہوتی ہے وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں لیکن بہار کے دنیا بہار کے جو لوگ ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ انہوں کی ایک لیکسریلی لائف ہے اور اچھا ہینسوم ان کا ایک پیکج ہے اور یہ اپنی ضرورت بلکل کمپلٹ کر لیتے ہیں یہ کہیں تک بات صحیح ہے لیکن یہ اس حد تک بات ٹھیک ہے جب آپ بینک کا منیجر بن جاتے ہیں یا تو پھر منیجر سے اوپر آپ کا رینک ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے لگزری لائف ہونا ایک بہار دی اچھا کام ہو سکتا ہے بینک منیجر جو ہے ایک اٹھارہ آفیسر سے بھی بڑھ کر سیلری لیتا ہے لیکن جو ایک اٹھارہ آفیسر گریٹ کا جو آفیسر ہے وہ بینک منیجر سے کم سیلری تو لیتا ہے لیکن ان کی جو لائف اسٹیلیں وہ مختلف بلکل چینٹ ہیں آج بات کرتے ہیں ہم لون آفیسر کے بارے میں جب ہائرنگ ایک گئی ہوئی تو پھر اس لون آفیسر کو پورٹفولیو دیا گیا تھا تین سو پچاس کا کیونکہ بینک منیجمنٹ کا کہنا ہے کہ پولیسی کے مطابق کم سے کم چار سو پورٹفولیو ایک بندے کے پاس ہونا چاہیے اب اس پورٹفولیو کو کیا کرنا ہے اور پورٹفولیو ہے کیا بیسی جلی پورٹفولیو وہ ہوتا ہے جو لون آفیسر کو جو بھی بندہ لون لینے آتا ہے ایک بندہ دو بندہ تین بندہ جو بھی گورمنٹ ملازمین ہوتے ہیں یا انٹرپرائز جو کہ دکان میں جو بھی لونز ہوتے ہیں یا تو پھر لائیو اسٹاک جو کہ مال میں جو کہ لون ہوتے ہیں اور اگری کلچر فارمیشن میں جو کہ لونز ہوتے ہیں اگر آپ کا ایک کسٹمر آپ کے پاس آگیا ہے وہ کاؤنٹ ہوگا ایز ایک کسٹمر ایسے ایک ماہ میں اگر آپ کے بیس کسٹمر آپ کے پاس آگئے ہیں تو پھر وہ کاؤنٹ ہوگئے ایز ایسا بیس کسٹمر جنہیں ہم پورٹفولیو کہاں جاتے ہیں لون آفیسر کو ایسے چار سو کسٹمر اپنے پاس رکھنے ہیں اور ان سے نہ صرف ان کو لون دینا ہے لیکن ان سے وصولی بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ میں ان کو فالو بھی دینا ہے اس ساتھ ساتھ میں ہر تین ماہ کے بعد ان کے پاس چانا ہے کہ جو پیسے ہم نے آپ کو دیئے تھے وہ آپ نے استعمال صحیح جگہ میں بھی کیے ہیں جہاں آپ لاؤس مجھا رہے ہیں اتنا بالکل بھی نہیں ہے لونا فیسر کو یہ بھی جنگ جنگ جنا پڑتا ہے کہ اس ساتھ ساتھ ان کی اکاؤنٹ بھی کھلنا پڑتا ہے اور جو کہ گندی نالیوں میں کچھرہ میں اور دیگر چیزوں میں پیٹھ کر اس سے ریکاوری بھی وصول کرنا پڑتا ہے ظاہری سی بات ہے جب ایک لونا فیسر کو چار سو کا پورٹ فولیو مل جائے تو اس کے لئے کتنا مشکل دن ہوگے کتنا وہ مشکل عذاب سے گزرتا ہوگا کیونکہ چار سو پورٹ فولیو میں ظاہری سی بات ہے لوگ چو ہیں وہ اچھے بھی ہوں گے برو بھی ہوں گے لیکن برے لوگ سے کس طرح سے لونا فیسر فیض کرتے ہیں وہ اپنے ایک جاب بچانے کے لئے وہ لڑنے کے لئے بھی کسٹمر سے پیار ہو جاتے ہیں کہیں کہیں تو کسٹمر لونا فیسر کو جو کہ گالیاں دیتے ہیں لونا فیسر سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور لونا فیسر بیچا رکھتا ہے خاموش ہو کر سن لیتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں آن ڈوٹی ہوں اگر میں کچھ بھی بولوں گا تو پھر جو کہ بینک سیکٹر ہے وہ میرے خلاف ہو جائے گا کیونکہ بینک سیکٹر کا یہی کامون ہے کہ آپ کسٹمر کو کچھ بھی نہیں بولیں گی چاہے آپ کسٹمر آپ سے کیوں نہ خفا ہو جائیں لیکن آپ کو کسٹمر کو ریسپیکٹ دے لی ہیں اور سننا ہے کہ کسٹمر جو بھی کہے صرف آپ کو سننا ہے اور کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے یہ بیچارہ لونا فیسر فینانشنل سپورٹ کے لیے اور کوئی گزارہ بھی نہیں ہے گھر کے اخراجات بھی ہیں یہ سب سہ لیتا ہے کیوں سہ لیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے اگر میں جن نہیں سوں گا اور میں کسی طرح سے بھی اس کسٹمر کے ساتھ بھتا میزک کروں گا اور یہ کسٹمر میری خلاب کمپلین درج کر لے گا تو ہو سکتا ہے کہ میری نوکری بھی چلی جائے لیکن کسٹمر کو ذرا سا بھی پروہ نہیں ہوتا ہے کہ لونا فیسر کے زندگی کس طرح ہوتی ہے سردی ہو یا گرمی ہو دھوپ ہو یا چھائیں ہو کوئی بھی جگہ ہو کسٹمر کے پاس لونا فیسر کو جانا ہے اور لونا فیسر کو حتیٰ کہ کسٹمر کا ایک پانی کا گلاس پینے کے بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ اگر ایک پانی کا گلاس بھی کسٹمر کے طرف سے لونا فیسر نے پی لیا تو ایک جرم کسٹمر کے پانی کا گلاس بھی کیوں پیا ہے کیونکہ آپ کو کسٹمر سے ریلیشن دوستی والی نہیں رکھنے ہیں آپ کو کسٹمر سے ریلیشن رکھنے ہیں ایز ایک کسٹمر اور آفیسر کے کیونکہ اس سے ہمیں غصولی دیل لینا ہے اتنا کچھ نہیں ہے ساتھی میں لون آفیسر کو اپنا پورٹ فولیو چونکہ چار سو اگر کسٹمر آپ نے دیتی ہیں لوگوں کو لون تو پھر ان کا جو پورٹ فولیو ہوتا ہے چار سو کسٹمر کے اگر بارہ ملین آپ کے لون دیا ہے تو وہ فگر بھی آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے ساتھی میں اتنا بھی نہیں ہے کہ بارہ ملین تو آپ نے یہ دیتی ہیں اس کے بعد ہر منت آپ بینک سیکٹر کو کتنا گروت دیتے ہیں وہ بھی وہ اپنے حساب کتاب میں رکھتے ہیں اگر کوئی کسٹمر لون آفیسر کو ٹائم پہ انسٹالمنٹ نہ دیں اور لون آفیسر واپس چلا جائے بینک مینیجر یا ریلیشنشپ مینیجر کے پاس کہ مجھے اس کسٹمر سے انسٹالمنٹ نہیں مل رہا ہے اور یہ کسٹمر مجھ سے لڑا ہے تو فوراں مینیجر اور ریلیشنشپ مینیجر کیا کریں گے کہ اس لون آفیسر کو دانٹنا شروع کر دیں گے اور اس کی اچھی خاصی دھلائی کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں رکھا ہے آپ کو اس لیے رکھا ہے کہ آپ کسٹمر سے پیسے لے جائے جاؤں کہاں کہیں تو یہ بھی ہوا ہے کہ کسٹمر نے ایف آئی آر بھی درج کر دیئے لون آفیسر کے خلافہ اور کہیں کہ یہ بھی ہوا ہے کہ کسٹمر تھرو ہائی پورٹ میں چاہ سو بیس کی جو ہے ایم بی لگا کر کیس بک جائے اور کہیں کہیں جو کسٹمر جو ہے گالیاں بھی دیتے ہیں اور لڑ بھی بڑھتے ہیں لیکن بینک سیکٹر جو ہے کبھی بھی لون آفیسر کے ان معاملات میں نہیں آتا ہے چاہے لون آفیسر کتنا بھی چیخے کتنا بھی بولے لیکن بینک سیکٹر عملہ جو ہے وہ بلکل بھی لون آفیسر کے حمایت میں بات نہیں کرے گا اگر ایف آئیر بھی درج ہو جاتا ہے تو پھر لون آفیسر کو خود کو فیض کرنا پڑتا ہے بینک سیکٹر اس میں انوالب ہونے کی جو ہے کوشش بلکل بھی نہیں کرتا ہے لون آفیسر کو بہت سارے چیزوں سے جو کہ گریس کرنا پڑتا ہے اور بہت سارے چیزیں جو ہیں ان کو فیض کرنے پڑتے ہیں لوگوں کے سامنے ساتھی میں یہی تک ہے کہ اگر منت کی تارگیٹ لون آفیسر نے کیلئے نہیں کیا ہے تو پھر اس کو مینیجر سے اچھی خاصی دھولائی ہونی ہے اور اس کی اچھی خاصی بیزتی ان کو بھی سننا پڑتا ہے یہ زندگی ہے ایک لون آفیسر آج کو جو اس بارڈ میں میں نے آپ کو جو کچھ بھی بتائیں یہ سارا کا سارا ایک لون آفیسر کا لائف ہے اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لون آفیسر کو صرف اور صرف پچاس لے کر ساٹھ ہزار تک تو سیلری دیا جاتا ہے لیکن وہ بیچار سارا دن جو دھوپ میں ریکوری کے لیے لوڑتا ہے سارا دن جو کسٹمروں کو منتیں کرتا ہے کہ آپ ہماری پیچھ میں آجاؤ اکاؤنڈ اوپن کروا آپ کو ہم اتنا لون دیں گے اور اس کے بعد جب کسٹمر گھسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے اتنا مجھ پی مارک اپ لگائیں حالانکہ پہلے دن سے ہی کسٹمروں کو لون آفیسروں کو سمجھا لیتا ہے کہ آپ کو اتنا مارک اپ دینا پڑے گا اگر کوئی ایک انسٹالمنٹ اس پی ہو جائے تو پھر وہ بھی ذمہ دار لون آفیسر ٹھارایا جاتا ہے کہ یہ لون آفیسر نے پاکٹنگ کیے پاکٹنگ کرنا ایک بڑا جرم ہے اگر لون آفیسر کو انسٹالمنٹ ملا ہے اور اسی ڈیٹ پہ اس نے جمع نہیں کروایے دوسری ڈیٹ پہ وہ جو ہے انسٹالمنٹ جمع کروایے تو یہ ایز ایک پاکٹنگ کہا جاتا ہے اور یہ ایز اے جرم ہے بینکنگ سیکٹر میں اور لون آفیسر کی جواب بھی جا سکتی ہے بینکنگ سیکٹر میں ایجیسٹمنٹ بلکل بھی نہیں ہے لون آفیسر اپنے جیب سے ایک روپیہ بھی کسٹمر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کرے گا نہ ہی اپنے سیلری کے اکاؤنٹ سے کسٹمر کو ایک روپیہ بھی ٹرانسفر کرے گا اگر کسٹمر کے اکاؤنٹ میں لون آفیسر نے ایک روپیہ بھی ٹرانسفر کیا سیلری سے یا کیش تو پھر کسٹمر لون آفیسر ٹرنیمیٹ ہو سکتا ہے اور لون آفیسر کے جو جابے وہ جا سکتی ہے ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لون آفیسر کو انشورنس کے ساتھ دوسری جو کہ ہیلتھ انشورنس کے ساتھ دوسری جو بھی فنانشنلی سپورٹ ہوتے ہیں وہ بینٹنگ سیکٹر کے طرف سے تو مل تو رہے ہیں لیکن لون آفیسر کی جو اصل جو لائف ہے وہ بہت جسٹب رہتا ہے لون آفیسر ٹوٹری جو اس دنیا سے کٹ جاتا ہے صرف اس کو یہ یاد ہوتا ہے کہ مجھے فیلا فیلا کسٹمر سے ریکوی لے لیے مجھے میرا اتنا ٹارگرٹ ہے وہ مجھے کلیئر کرنا ہے اور اتنی منت کے لیے مجھے جو کہ بھاگنا ہے اور وہ صبح نو سے لے کر رات کے بھلے بارہ بجے جائیں نو بجے جائیں دس بجے جائیں لون آفیسر کو فیلڈ ہی کرنی ہوتی تھیں یہ اصل لائف ہے لون آفیسر کی آج کا جو اسٹوری تھا وہ لون آفیسر کا تھا لون آفیسر پر بات اگر میں کروں تو بہت ہی بڑا ٹاپک ہے بہت ہی بڑا سمیم بات کر سکتا ہوں باتیں کم نہیں ہوں گے ٹائم کم ہو جائے گا میں آج کے لیے اس ویڈیو میں آپ سے چاہوں گا اجازت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیتی کا اجازت اللہ حافظ